اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہی لیلہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد انہ محمدن حمدہ رسول عمد آج ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھیں گے جو صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے ایک جگہ ہے فائف نائن سیون ایٹ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتتنی امی راغبتن فی اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ میرے پاس آئیں اور وہ اسلام سے الگ تھیں اسلام سے متنفیت تھیں اسلام پر نہیں تھیں یعنی شرک کے حالت میں تھیں اور میرے پاس آئیں اسما کہتی ہیں فَاسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلمَ أَسِلُهَا اسما کہتی ہیں کہ پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ سلام رحمی کر سکتی ہوں قال نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جی ہاں اب دیکھئے کتنی اہم بات ہے کہ ایک شخص مسلمان نہیں ہے شرک پر ہے کفر پر ہے اور اگر اس کی اولاد مسلمان ہو جاتی ہے اس کا بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام اس بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی اس ماں کو مت بھولو دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو اور جو بھی خدمت کی ضرورت ہو کرو کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک شخص کے والد یا والدہ اگر اسلام پر نہیں ہے کفر پر ہیں شرک پر ہیں وہ مسلمان ہو گیا ہے تو مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے رشتہ ناتا توڑ دے بلکہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کے ساتھ لگے رہنا چاہیے دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے نہ ہوں تو ان کے ساتھ خصوصی تعلق ہونا چاہیے سلوہ رحمی والا تعلق ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھلائی کے معاملہ ہونا چاہیے کیونکہ والدین ہمارے لئے بہت اہم ہوتے ہیں ہمارے لئے بہت سارے قربانیاں دی ہوتی ہیں اس لئے ہمیں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے ان کی مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہیے تو بہرحال اس حدیث میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کا یعنی مسلمان شخص کا باپ مشرق ہے یا اس کی ماں مشرق ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے جو مشرق ماں باپ ہیں ان کے ساتھ خسنے سلوک کرے اچھا سلوک کرے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر